اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم الخلیل کے دعوات مبارکہ کا ذکر فرمایا پہلی دعا تو انہیں یہ مانگی تھی کہ یا اللہ الشہر کو امن ملا بنا دوسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجی اور میرے نسلوں کو میری سلم کی اولادوں کو بد پرستی سے بچا اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ جو بت ہیں بت پرستی ہے غیر اللہ کا انہوں نے ازللن کتیر انہیں بہت لوگوں کو گبراہ کیا یعنی مجید نہیں ہے سبب ہے گبراہی برنا تو ہدایت اور گبراہی اللہ کے ہاتھ میں پھر درخواست کی کہ اللہ فمن تب یعنی جن لوگوں نے میری پہلوی کی اتباع کیا ایمان دارے لیتا وہ تو میری جماعت سے ہیں لیکن جن نے میری نافرمانی کی ان کے لیے بھی آپ بخشنے والے ہیں میرے پہلوی پھر اور دعا مانگیں اور یاد رکھیں کہ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ساری دعائیں ایک وقت کے نہیں ہیں اس لیے بہت سارے میرے بھائی طالبی لوگوں کو دوکھا لگ جاتا ہے کہ کسی دوسری جگہ تو پھر اور بات ہے اور یہاں اور بات ہے وہاں تو اس کے بعد دعا ہے اور یہاں یہ دعا ہے تو بات سمجھیں یہ ساری دعائیں ایک وقت میں نہیں یہ مختلف اوقات ہیں کبھی یہ دعا مانگی کبھی یہ دعا مانگی کعبے کے بنانے سے پہلے دعا مانگی پھر کعبے کے بنانے کے بعد دعا مانگی اپنے بچوں کو یہاں جب چھوڑا جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت دعائیں مانگی تو یہ وقت مختلف اور دوسرا مضیلہ یہ بھی سمجھیں کہ جب اللہ کا پیغمبر خلیل اللہ بھی اللہ سے مانگتا ہے تو کسی غیر اللہ سے مانگنے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے اور پھر وہ جو دعا مانگ رہے ہیں سی بھی اللہ نے مانگ رہے ہیں اپنے اببہ آدم کا واسطہ نہیں دے رہے ہیں آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا واسطہ نہیں دے رہے ہیں سی بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا 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 یہ دو باتیں اور تیسری بات یہ آئی کہ علم غیب بھی اہم پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا جو انبیاء کو عالم غیب سمجھتے ہیں وہ کفر ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کے علم غیب ہوتا تو کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے بچوں کو بہت پرستی سے بچائیں اگر علم غیب تھا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ یا اللہ میں بچوں کو ایک جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں علم غیب ہوتا تو پھر ان کو تو بات کے جواب کیا تھا سارے پہلے معلوم ہوتے ہیں اسی طرح جو ان نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان میں ایک پیغمبر بھیج آپ کو علم غیب ہوتا ہے کہ اللہ تو بھیجے گے وہ حضر محمد مصطفیٰ ہوں گے اور بنو حاشم سے ہوں گے قریش سے ہوں گے اسی ذرہ زمین پہ پیدا ہوں گے لیکن علم غیب نہیں تھا تب ہی تو مانگی اور اسی طرح آپ نے ایک اشارہ یہ بھی کیا کہ یا اللہ چاہے گھر بنا ہوا نہ ہو لیکن ہے تو یہ تیری حرمت اور شان والا گھر کے آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس سے بھی پہلے پہلے فرشتے طباب کرتے تھے پھر آدم علیہ السلام سے انسان نے شروع کیا یہ بڑی حرمت والا بڑی عزت والا بڑی عزمت والا گھر ہے اسی لیے بعض روایات میں ہیں کہ جب قابط اللہ میں ڈھدر پڑے تو یہ دعا مانگو کہ اللہم مزد بیتا کہا دعا تشریفا وتقریما وتعظیما ومحابدا وبرلا وتقوى وزدما کرزمہو وعزمہو وشرفہو ممن اعتمرہو وحجہو یہ نائے دعا ضروری نہیں یا اللہ اس گھر کی عزت و عزمت میں اور اضافہ فرمو اور جو اس گھر کا احترام کریں جو ممدہ کریں جو حج کا اللہ ان کی عزت میں بھی اضافہ فرمو اپنی زبان میں مانگ لیں اللہ تو سب سمجھتے ہیں اصل میں تو ان الفاظ میں ایک برکت ہوتی ہے جو دعائیں حضور نے مانگی ہیں اگر لفظ بھی کوئی ہوں تو اس کے اثرات اور ہوتے ہیں ورنہ تو دعا تو ہر طبعات میں جائے سے اور دعا کیا مانگی تھی ایک تو کہ نمازیں قائم کریں اور تیسری یہ دعا مانگی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے اف ادت المین الناس یعنی بعض لوگ سارے نہیں اگر سارے کے اف ادت الناس کہہ دیتے تو پھر تو ساری دنیا کی مخلوق یہاں آ جاتی اسی لئے اللہ کے قابے کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ قابت اللہ جو ہے مقناتیس القلوب ہے یہ دلوں کا مقناتیس ہے دلوں کو ایسے کھینج رہتا ہے اب آپ نے الحمدللہ ہزار دفعہ سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ حضور پاک کو ہر چیز دائیں ہاتھ سے پسند کی کھانا کھا دے دائیں ہاتھ سے کنگی دیتے دائیں ہاتھ سے پانی پیتے دائیں ہاتھ سے مسجد میں داخل ہوتے دائیں پاؤں سے ہر چیز میں آپ کو یمین پسند تھا لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ قابہ ہمارے بائیں پہ ہوتا ہے دیکھیں نا اگر ہم قابت اللہ کا دواف یوں کرتے ہیں نا تو قابہ ہمارے بہن طرف ہوتا اگر یوں کرتے ہیں ہی طرف ہو جانا فرق کیا پڑتا ہے تواف ہی کرنا تھا نا یوں کرو یا یوں کرو سات چکر پورے کرنے تھے نا حجر اصفر سے لے کر حجر اصفر تک ایک چکر اب اس کو یوں پورا کرو یا یوں پورا کرو لیکن نہیں ہکو میں کہ نہیں یوں کرو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ قابت اللہ دلوں کا مقنہ دیس ہے تو جب بائیں طرف قابہ رہ گا تو ہمارے دل کے دیادہ قریب ہو تو ہمارے دل پر اس کے اثرات مرتبہ مثلا تو مشکل آج کل یہ ہو گئی ہے کہ ہم آتے ہیں رسم پوری کرنے کے لیے رہ گئی رسمِ اعظام روحِ بلالی داری کہاں بلال کی اعظام اور کہاں ہمارے آج مولوی کی اعظام اس میں وہ روح نہیں ہے لفظ تو ہے وہ روح جو تھی نا بلال کے عشق میں کہ جب وہ اللہ کا نام لیتا تھا نا مکہ کے کافر ہل جاتے کوئی حکمت تو تھی نا کہ جب مکہ فتح ہو گیا حضور نے فرمایا کہ اینہ بلال بلال کہاں ہے بلال حد فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑ جا راضان کہیں اس میں کئی حکمتیں نہیں ایک تو اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ ہمارے ہاں گوھرے کالے کا فرق نہیں کالا ہے لیکن کعبے میں چڑا ہوا دوسرا یہ بھی بتلا دیا کہ ہمارے ہاں غلام کی کوئی توہین نہیں کی جاتی بلال بھی تو غلام تھا عداد کیا کیا آج اس کو یہ شرح ملا ہے دیسرا یہ مسئلہ بھی بتلا دیا کہ انسان مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے ہم کوئی کوٹھے کے یا پتھلوں کے بجاری نہیں ہم تو کعبے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہر چیز میں ایک حکمت ہے ابراہیم کی دعا کیا تھی افعطتا دلوں کو پھیر اللہ نے کہا چکری ایسا ہوگا کہ دلی قریب رہیں گے اور دعا کیا مانگی تھی اس میں دو قول ہیں علماء کے یاد رکھو کہ سمرات کا منہ ہے پھل تو پھل آدمی بھوک سے بھی کھاتا یہ الگ بات ہے کہ کہیں سارا جنگل میں پھن جائے پھر تو جنبلا بھی لے گی کھا جائے گا لیکن اگر اپنے گھر میں آئے تو پیلے کھانے کھائیں گے بھی بعد میں فروڈ لے ہو اسی لیے فروڈ کو عربی میں کہتے ہیں فاکہا فاکہا مانا مائیت فکہ ہو بھی یعنی مائیت ردد ہو بھی یہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے تو جب حضرت ابراہیم نے پھلوں کی دعا مانگی اس سے اشارہ ہو گیا یا اللہ ان کو اتنا دے دیں کہ بعد میں مزے سے پھل بھی کھائیں یعنی باقی دعائیں بھی ہو گئیں اور بعد انہوں نے علماء نے فرمایا کہ چونکہ دوسری جگہ آتا ہے حضرت ابراہیم یہ دعا کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ جو ساری دنیا میں جو چیز بھی بنے اپنے کعبے میں بھیج اللہ فرماتے ہیں ہم کھینچ کھینچ کے ہر چیز کو لے آتے ہیں مل کا پھل کیا کپڑا ہوتا ہے شگر مل کا پھل چینی ہوتی ہے درستوں کا پھل جو ہے ہر چیز آئے گی یہاں کوئی کرنا ہوتا ہے لیکن تمہارے ملک سے کھجور پھر بھی سستی یہاں کوئی سیب کے باغ رکے ہوئے ہیں لیکن تمہارے ہاں سے جو سیب ہیں ان سے یہ سیب اچھے بھی ہیں سستے بھی ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا میرے دوستیں فوت ہو گئے چود ابراہیم اللہ ان کی قبر پر رحمتے فرمائے بڑا اچھا دوستہ بڑا مخلص اس قسم کے لوگ بڑے زندگی میں کمی ملتے ہیں تو حج پہ آیا تو مجھے ایک دن کٹھے ہم بیٹھے تھے شام کو کھانے پہ تو کہہ لگا مکی صاحب مجھے اس سرزمین کی اور لوگ کو بھی بات سمجھ نہیں آئی آج میں بدار سے گزرا تو میں نے سیب کا پھر ریڈ پوچھا تم نے کہا جی تین ریال کلو کیلہ پوچھا تم نے کہا جی تین ریال کلو بھنڈی پڑی تھی میں نے پوچھے بھنڈی گنے کہا جی چودہ ریال کلو مکی صاحب عجیب اکل ہے بھنڈی بیٹھے ہیں چودہ ریال کلو اور سیب بیٹھے ہیں تین ریال کلو یہ اکل والے ہیں میں نے کہا چودہی تیرہ اکل خراب ہے ابراہیم نے بھنڈی کے لیے دعا نہیں مانگی تھا انہوں نے پھلوں کے لیے دعا مانگی تھا جو مانگی تھی وہ ملت رہی ہیں بھنڈی تمہارے مقدر میں تم بسر کھاتے رہو بنو اسرائیل کی طرح اللہ نے تو منو سلوہ دیا تھا لیکن ہم نے منو سلوہ کی قدر ہی نہ کی ایک دعا یہ کی آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں پھر سیدنا ابراہیم نے عقیدہ بھی بیان کر دیا ربنا انکت تعلم ما نخفی وما نعلن اے ہمارے رب آپ ہی جانتے ہیں جو چھپی چیز ہے یا ظاہر ہے میں جو دعائیں کر رہا ہوں آپ میرے اندر کو بھی جانتے ہیں میرے نیت کو بھی جانتے ہیں میرے زمین کو بھی جانتے ہیں کہ میرا مقصد کیا مقصد تو تیری نظام کہ اس گھر کو جو آباد کیا جائے گا یہ تیرا گھر ہے اس لیے خالص آپ سب جانتے ہیں آپ سے چھپا ہوا کچھ نہیں اور آگے فرمائے وَمَا يَخْفَا عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں تم لاکھ پردوں میں زنا کرو اللہ دیکھ رہا ہے تم لاکھ محلوں کے دروازیں بند کر کے جوا کھیلو شراب پیو اللہ کے آگے نہیں چھپ سکتا اس کے آگے کوئی چھپی ہوئی نہیں اسی لیے سیدنا لکمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا وزید میں گئے یا بنیہ انہا انتکو بفقالا حبت من خردلن فتکن فی سخرت او فی السماوات والعرض یعطی بھی اللہ ان اللہ لطیب خبیر اے میرے بیٹے جائے چھوٹی تھی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو آسمانوں میں ہو زمینوں میں ہو پہاڑوں میں ہو گاروں میں ہو اللہ جانتے بھی ہیں اور جب جائیں گے سامنے بھی آ جائے گی اور پتہ کیا وسیعت کی تھی یا بنیہ کے مسالات سب سے بڑی چیز نماز ہے اپنے گھر بانوں کو نمازی بنا دو نہ سارے مشکلیں حل ہو جائیں کوئی زور نہ لگاؤ اس نے ایک زور لگاؤ کہ بیوی نمازی بن جائے بچے نمازی بن گیا یہ نماز بڑی چیز ہیں ایک مدرگ کی خدمت میں ایک بندہ آیا اس کے خاندان والے اس کو لے آیا بڑا آدمی تھا بڑے آدمی کا بیٹا تھا انہوں نے کہا ہم اس کو پکڑ کے لئے آئے ہیں بیت کے لئے یہ الگ بندہ دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا آپ اس کی بیت کر لیں تو بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا تم بیت چاہتے ہیں میں تو نہیں چاہتا تھا پکڑ کے لئے آئے ہیں اگر مجھے لائے ہیں تو اب میں اپنے بزرگوں کی توہین تو نہیں کر سکتا میں بیت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے انہوں نے کہا ابھی اچھے مرید ہو شرط تو پیر کرتا ہے تو مرید شرطیں کر رہے ہو انہوں نے کہا جی بھرم نہ کریں بھائیو آپ کی بھوزی ہے انہوں نے کہا اچھا بدلاؤ کیا شرط ہے انہوں نے کہا جی میری ایک شرط ہے کہ میں شراب اور عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا میری ہر رات جو ہے اس کے لئے شباب بھی ضروری ہے اور شراب بھی ضروری ہے میں یہ نہیں چھوڑوں گا میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا وہ تو اللہ والے تھے نا بات کو سمجھ گئے ہمارے جیسا کوئی مولوی ہوتا کہہ دے بھائیوان کافیتوں پر اجازت دیوں شراب پی نہیں کیا ہمارے بھولویں تو فورا فتوہ لگا دیتے ہیں کہیں دیکھو کمال ہے میں تمہیں شراب ہی نہیں کی جانتے ہیں زنا کر نہیں کی جانتے ہیں بڑے آئے ہو شرطیں کرنے میں دفع ہو جاؤ لیکن وہ اللہ والے تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ بگڑے کو راستے بلانے اگر ہم گناہگار سے نفرت کریں گے تو پھر گناہگار کی اصلاح کون کرے گا گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے تو نفرت کرو ہر آدمی گناہگار ہے حضور نے فرمایا کل نا خطا ہوں ہم سب گناہگار خیر الخطائین اتتواب ہوں لیکن اچھے گناہگار وہ ہیں گناہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے دروازے پہ گل جاتے ہیں توبہ کرتا ہے کون گناہ نہیں کرتا ہے کوئی جوٹ بولتا ہے کوئی چوری کرتا ہے کوئی صورت کھاتا ہے کسی نے عزیزوں کا مال کھایا ہوا ہے کسی نے یتیموں کا مال کھایا ہوا ہے کسی نے بیٹیوں کا حصہ کھایا ہوا ہے کون ہیں جو اللہ قلیم لوگ ہیں جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں انہیں کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے بھئی ہم نے تمہاری شرط مان لی ایک شرط تم بھی تمہاری مانو کے نام انہیں کہا جی ہاں یہ اگر نہ چھڑوائیں نا مجھ سے شراب ہوا ہے جو کہیں مانو انہیں کہا بس نماز پڑھا ہماری صرف ایک شرط ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور پڑھنی مسجد میں ہے انہیں کہا جی میرا یہ بات ہے آپ نے میری شرط مان لی ہے نا تو میں آپ کی شرط میں بھی قائم رہا ہوں وہ جب آیا تو شام کو وہ نوکل وغیرہ سارے آ گئے اثر کے بعد ان کی مجلس بننا شروع ہو جاتی تھی تو پھر رات کو اپنے جو بن دے جاتی تھی انہیں کہا جی وہ سارے انتظام ہیں انہیں کہا یا ایسا کرو آج اثر کے بعد نہ کرو چونکہ میں نے ایک شخص سے وعدہ کیا ہے نماز کا اب اثر کے بعد مغرب کا وقت آ جائے گا تو ہماری محفل تو اجڑ جائے گی نا پھر مغرب بھائی شاہ کو اور اشاہ کے بعد ہی مجلس شروع کریں گے صبح تک بھر کافی ٹائم ہوتا ہے انہیں کہا جی آپ کی بردگو ہم تو غلام ہیں نوکر ہیں انہیں اثر پڑی بغرے پڑی اشاہ پڑی بجائے ٹیلے پہ آنے کے گھر چلائے گی وہ اس کے دوست جو ہیں وہ بکریں لے کے بیٹھیں انتظار میں انہیں پتہ کرو یا طبیقہ ٹھیک نہیں ہے آج میں سو رہا ہوں گا اور میں ڈیلے پہ بھی نہیں سوتا کہ وہاں سو نہیں سکوں گا ساتھی آ جائیں گے لیٰذا میں گھر جا رہا ہوں کل لندگی دو لاکھات فجر کی نواز پڑی پھر مجلس تو ان کی اثر کے بعد ہوتی تھی پھر دوہر کی نواز پڑی جب اثر کا وقت آیا تو اس نے سب دوستوں کو بلایا اس نے کہا بوتریں بھی توڑ دو اور ان عورتوں کو بھی نکال دو اب میں نے تو روٹ کہ ادھر خدا کو سجد کروں ادھر عورت کو سجد کروں ادھر خدا کے آگے جھکوں ادھر عورتوں کے آگے جھکوں اجھے مجھے اللہ کے قرآن اور توحید اور نماز کا نشہ ہو ادھر شناپیوں یہ مرسی نہیں ہو سکتا وہ جناب کو جرسے کے بعد کیا داڑی لکھی ہوئی ماشاءاللہ اللہ کے بندے یہ میری بزرگی نہیں ہے قرآن میں ہے نماز جو ہے یہ زنا سے بھی اور منکر سے بھی روک دیتی ہے تو ہم نے آپ کو نماز میں لگا دیا نماز میں آپ کو روک دیا ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں روک رہی کہ ہماری نماز نماز ہی نہیں ہے رسم ہے نماز نماز ہو تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہو یہ تک رسم ہے اللہ وکواللہ ماشاءاللہ جی ہم نے عمرہ کیا ہے دس دن مکہ میں رہے ہیں دس دن مدینہ شریف میں رہے ہیں ماشاءاللہ آپ حرم میں نمازیں پڑھی ہیں لیکن جیسے کہے تھے ویسے ہی آئے ہیں شیف اسی طرح کرا رہے ہیں جھوٹ بھی اسی طرح بول رہے ہیں انگریدی لباس بھی اسی طرح پینڈ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ اس سے بہترے نہ ہو ایک گناہ اپنے ملک میں کرتے ہو ایک کعبے میں آگے گناہ کرو اس سے بہتر تو ہے اسی لئے ایک بزرگ آئے انہیں کعبے نے جب سجا کیا تو آواز آئی کہ بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی اے ظالم میرے گھر کے بار تم کیا کرتے رہے ہو کہ آپ گھر کے اندر بھی آگئے ہو جو زمین بسجدہ کردم جب میں نے زمین بسجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی مرا خراب کر دی بسجدہ ریای ریا کے سجدے کر کر کہ مجھے خراب کرنا چاہتے ہو نکل جاؤ میرے گھر اسی لئے اگر آئیں ہو تو تولہ کر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے رحمت کا دریان رہا جہاں ایک کا بھی لاکھ ملتا ہو پھر بھی تمہیں گھاٹا پڑے تو بریبت کی سندھی ہے کسی بزنس میں ایک کا لاکھ ملتا ہے آج کل تو خیر ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ پکوڑے بیتنے والوں کے پاس ارپوئے ڈاڈاڈاڈاگ ہیں وہ لوگوں نے باہر نکال لی تھی نا بری کرنسی کسی کے نام پھر اس کے نام پھر اس کے نام پھر اس کے نام اس کے نام آخر ان کے بات سلی گئے اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو جا کے کہے گی یہ میرے پیسے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب نماز میں کھڑے ہو دباہ میں کہتا ربنا انکا تعلم ما نقفی و ما نعر اور یہی عزد لقمان نے فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کرو بھلائی کی باتیں کیا کرو برائی سے نوکا کرو اور پھر اور کیا نصیت ہے یہ موں پہ تیونیاں چڑھا کے گریبوں سے بات نہ کیا کرو اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو تم پہاڑوں کو توڑ ڈالو کہ احسن ہو کہ یہ زمین تمہیں دھنسا دے اور گھر کھا دے اس لیے یہاں عمرہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں یہ پیغمبر کی دعا ہے کہ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما يغفا علی اللہ من شئین فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الَّذی باب لیلالکبر اسمائیل وإسحاق اللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹے دیے اسمائیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا حالانکہ اور اولاد بھی ہے لیکن چونکہ یہ نبی بنے ہیں انکار تو مقام تھا اور ساتھ یہ عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ اولاد دینے والا کون ہے ہاں جی نہیں بات سچی کرو حرم کے بار جا کے انکار کرتے ہیں نا لیکن ہم یہاں تو سچی بات کرو کون اولاد دیتا ہے شباز کر اندر شباز کر اندر نہیں دیتا چلو داتا صاحب دیتے ہیں انہیں یہ کام تقسیم کیا ہوا ہوگا نا پجاب ادھر ہے اور سندھ ادھر ہے کچھ اندر نگری اندر داتا کی ہے کچھ انگری یہ نہیں ہے جو اپنی موت کو نہیں روک سکے جو خود قبروں میں سوئے ہیں اور لاکھوں من مٹی اوپر ہے وہ اس میں اولاد دینے ہیں کوئی اکل بگڑ گئی ہے یہ اللہ نراض ہو گیا اس لیے پیغمبر کہتے ہیں کس نے مجھے اولاد دی یہ اس کا ہے بھی حبادیہ ہے نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا میں نے پیسے لگائے ہیں میرا رب دعائیں سننے والا دعائیں کون سنتا ہے علی مشکل وشانی سنتا ہے نہ سنتا تو نہ رہی کیوں لگاتے یا علی مدد اس نے کہا مولا علی مدد اسلام علیکم بھی نہیں ہے اللہ نبی کی سنت اداعی نہیں کرنے دیتا سنت تھی نے اسلام علیکم کو کہہ نگا نا نا یا علی مدد مولا علی مدد اور ان بدبختوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گیا مدد کو نہیں پہنچے تمہاری مدد کے لئے آ جائیں گے خدا کا خوف کرو اس لئے فرماتے ان ربی لسمی ادواء رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی یا اللہ مجھے اور میرے خاندان اور نسلوں کو نمازی بنا نماز قائم کرنے والا بنا ربنا وتقبل دعا اے رب ہمارے دعائیں قبول فرما ربنا غفر لی میرا مولا میری بخشش فرما ولی والدیہ اور میرے والدین کی بخشش فرما وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ تمام ایمان والوں کی مخشش بخشش فرما جسدن کی حساب کا دن ہوگا قیامت اب سب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے والدین کے لئے کیسے دعا مانگی آپ کے والد تو کافر تھے بعض علماء کہہ دیں کہ ان کی والدہ ایمان لے آئی تھی لیکن والدی ایمان نہیں لے آئے آزل تو ان نے کہا یہ تبلیغا یا تغلیبا نے کہہ دیا والدیہ بلاد والدہ کیونکہ اصل حکم تو والدہ کا ہے نا مقام تو ماں کا ہے باپ کا تو چوتھے نمبر میں مقام ہے یا حضرت نے فرمائے امو کا سمہ امو کا امو کا سمہ ابا اور بعض علماء نے فرمائے یہ دعا اس وقت تھی جب والد بھی زندہ تھے تو امید تھی مسلمان ہو جائیں گے منع تو دب ہوئے جب ان کی کفر پہ موت آگئے اور بعض علماء نے فرمائے کہ یہاں والد نہیں ہے سے مراد آدم و ہوا ہیں وہ سب کے باپ ہیں ان کے لئے آپ نے دعا ربنا اغفر لی ولی واردیہ ولی المؤمنین اور مؤمنین کے لغ نے یہ بھی بتا دیا کہ دعا ایمان والوں کے لئے ہوتی ہے اور اصل مشکل دن کون سا ہے یوم یکوم الحساب جہاں دن حساب کے لئے کھڑا ہونا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت دے کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے بابو بے دعالم کا کہ من نوک شاہ از زبا اگر قیامت میں سوال جواب ہو گیا نا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا سمجھو عذاب آگیا ایک ہے عرض عرض یسیر کے مندہ پیش ہوگا اس کے کاغذ پر سارے گناہ لکھے ہوں گے پڑھ رہے گا پڑھے گا ہم حیران کھڑا ہے کہ یا اللہ یہ تصویر سفا میرے گناہوں کے اللہ حکوم دیں گے اس کو پیشے بھی پڑھو کیا لکھ رہا ہے جب پیشے اُٹے گا لکھا ہوگا قد غفرت اللہ کا میں تمہیں معاف کرو بس اس لئے دعا کر لو کہ اللہ ہمیں بھی معاف کرو اور بغیر حساب کے جنت اتا فرمائے وَلْنَا ہم عامال کے دور کے جنت میں نہیں آسکے کیوں عمل کی توفیق بھی تو اللہ دیتا ہے کتنے لوگ ہیں ہم کے باہر کھڑے رہے تھے نباز نہیں پڑھتا ہوتنوں میں بیٹھے رہے تھے نباز نہیں پڑھتا دکانوں کے شٹل گرالیں گے اندر بیٹھے رہیں گے نباز نہیں پڑھتا اللہ آنے دے تو پڑھے نا اس لئے دعا کیا کریں اللہ توفیق دے اور اللہ بغیر حساب کے جنت دکانوں میں